ساون کے مہینے میں سومبار کا بسیس مہت ہوتا ہے اس مہینے میں بھگوان بھولینات کی آراد نہ کی جاتی ہے لیکن ان کو پرسن کرنے کے لیے سومبار کا دن بسیس ہوتا ہے اس بار ساون کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک بسیس اور دلپ سائیوک بن رہا ہے سومبار یعنی 22 جولائی سے ہی یہ پویتر ماہ شروع ہونے جا رہا ہے 19 اگست کو سومبار کے دن ہی اس کا سماپن ہوگا اس بار کل پانچ سومبار پڑھیں گے سری دیو، بھوتیسور، دھنیسور، نیلکنٹیسور، ناغیسور سمیت سہر و آس پاس کے سیوالیوں میں ساون ماہ میں بسیس انشتان کی تیاری چل رہی ہے بھگوان بھولینات سب سے جلدی پرسن ہونے والے دیوتا ہے ساون میں ان کے لیے آتی پریے ہے اس مہینے میں سومبار کو پوجا کرنے سے جلدی منوکامنا پونڈ ہوتی ہے مہانت کیسابگری مہراج نے بتایا کہ کس طرح اسی ساون کے مہینے میں پوجا کرنے سے بھاگوان مہادیو پرسن ہوتی ہے یہ سر پتھم تو یہ ہے کہ اس بار پوٹر شرابان ماہ میں پانچ سومبار آ رہا ہے سومبار سے شروع کر کے جو پونڈ با پڑے گی وہی بھی سومبار پہ ہی سماپن دے گا اور یہ قریب مجھے اس مرنہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی قریب کئی برسوں کے بعد میں ایسا درلپ سنیوگ ہے کہ پوٹر شرابان ماہ ہے اور اس پوٹر شرابان ماہ میں مکھ روپ سے کہا گیا ہے جس پرکار سے سامست دیوتاؤں نے مہیشور نامر شیو لنگ سرو شریشت کہا گیا ہے یہ تھا سروی شیو لنگیسو جیشتھا سریشتھا مہیشورا یہ تھا سروی شیو لنگیسو پارتیو شرابان ماہ میں پوٹر شرابان ماہ میں بھاگوان شیو کی پوٹر کا ویدھان تو سروگ ہے ہی ہے لیکن سروتر ہے لیکن اس پوٹر شرابان ماہ میں پارتیو شیو لنگ کے نرمان کا وشیشی مہت تو کہا گیا ہے دشیشی مہت تو ہے اس کی بہت ہی ادھوت مہیمہ کہی گئی ہے تو اسی سندر میں یہاں پر پارتیو شیو لنگل مان کا پوٹر نرمان تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں شیو مہاپران کی کتھا اور آخری سوم بار پر بھاگوان شیو کی کو ایک چاندی کا ناغم نے بنوایا ہے تو چاندی کا ناغمی بھاگوان شیو کو سمست بھاکتوں کے دوارہ بھاگوان شیو کو سمرپیت کیا جائے گا ساموہی قلوب سے پوٹر نرمان کر کے اسی سندر میں ابھی پریاس ہے کہ انتر سوم بار تک بھاگوان شیو کا سوہ پانچ لاکھ اوم نمہ شیوائے کا بھی جب کائوجن کرنے کا بیچار چلہ آئے یہ دیوہی بھی سمبھ ہوگا تو سوہ پانچ لاکھ اوم نمہ شیوائے مہاونتر کا جب کر کے بھاگوان شیو کو شیو مہاپران کی کتھا سرون کراتے ہوئے بھاگوان شنکر جی کو پنچ مکینہ بھاگوان کو سمرپیت کریں